بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو سرگودہ کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا اس جج کے گھر کی گیس کارتے گئی پی ٹی آئی کے جو جج ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے راؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا موں کاٹ دیا گیا علی زمان پر تشدد کیا گیا اس سب میں خفیہ ادارہ شامل ہے ہمارے فوجی اور پولیس ملازم روز شہید ہو رہے ہیں آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگایا گیا ہے چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائے چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا قوم سرگودہ کے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے سپریم کورٹ کے تین ججز کو سلام پیش کرتی ہے بجٹ کے مطابق ہم نے تیرہ ہزار ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے جس میں سے نو ہزار آٹھ سو ارب کرز کا سود ادا کرنا ہے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں ساڑھے سات ہزار ارب کا کرز لینا پڑے گا پاکستان تو ڈوب چکا ہے یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے ہم نے مشرف کے دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے حکومت سے نہیں پارٹی کو پیغام ہے گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے یہ پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا سخت الیکشن ہوگا خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے تب آپ مذاکرات کریں گے صحافی کا سوال بانی پی ٹی آئی صحافی کے سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے